موسیقی 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 اور سپریم کو مجھے بلاتے ہیں اور مجھے پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ are you related to justice bachal no sir and you went to his home you went to his home i said yes sir to deliver a wedding card but you told me you are not related to him or anything i said no sir not related to him how dare you went to judge's house how did you go to the judge in the chamber in the high court at that time in chief court unless you first come to me i tell you i described you tell me what is it that you want to see him for i agree i talk to the judge and the judge says yes then you can go to the chamber and you went to the house and then you went to the house and then you went to the house i said yes i am so frustrated my son this is the situation جب جیج بنا تو کونیلیس صاحب سے تھوڑی ملاقات تھی بکوز آف کرکٹ تو میں نے ان کو پوچھا ایک دن کہ سر آپ بتائیں کہ ہم جب جاتے ہیں تو پڑھ کے جانا چاہیے یا نہیں بریف بریف کو پڑھ کے جانا چاہیے یا نہیں تو مجھے کہتا ہے نو میں نے کہا سر روز اُس زمانے میں بیس بیس کیس لگتے تھے ابھی تو سو سو لگتے ہیں بیس بیس کے تو میں نے کہا آپ پڑھ کے نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے پھر تو کہنا لگے دیکھو فخروں when you become a judge ان کا لفظ ہے یہ you have a false notion of superiority chief justice of pakistan telling me you have a false notion of superiority اب اپنے آپ کو زیادہ سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو تیس بار خان سمجھتے ہیں تو آپ پڑھ کے جائیں گے تو you will form an opinion and then آپ بھشیار اپنے کو بہت سمجھتے اپنے آپ کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا opinion صحیح ہے اور آپ کے سامنے والا جو are you کرے گا آپ کا opinion ہی خلال you are not interested in listening to him you have already made up your mind تو دیکھو یہ بات تھی بیٹے کہ پڑھ کے نہیں جانا اور ایک بات اُس پر پڑھے کی یاد آگئی ابھی آپ جائیے نہیں معاف کرنا میں کسی کٹیٹ ساج نہیں کرنا چاہتا ہوں but we are talking about system پہلے جس صاحب بولتے ہیں پھر آپ بولیں گے یہ 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 ارے بھائی اگر آپ پڑھ گیا ہم ہم کو تو سترہ سنو کیا اور میں کہتا ہوں کہ کوئی case میں summary case میں دس من سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے if i can't make out a case in five minutes for admission i don't have a case بات ختم ہوگی میں اب ایک interesting بات ایک جج تھے supreme court کے حسین سہید شروع دی صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھا تعلقات ہو گئے تھے بعد نے according to me the best counsel i have met is حسین سہید شروع دی and i can tell you lot of stories about him stories کیا facts بڑی بڑا 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 باد بہت تو وہ مجھد صاحب بولنے کی بہت عادت تھی آپ گئے چھے وہ بروسٹرم پہ may please your lordship your lordship may begin now i tell you تو میں آخر بتاؤ یہ آپ کو کہ کیسے لوگ بھی ہوتے تھے بہت عرصے کے بعد جسٹس قدل الدین صاحب سے کوئی court تو میں نے بیٹھے تھے کام کام ختم میں نے کہا سر میرا عقیدہ ہے کہ اگر جج نوئنگلی کیس غلط کرتا ہے تو اللہ میاں اس کو معاف نہیں کرے گا اگر جج دیانت داری سے کام نہیں کرے گا محنت کر کے کام نہیں کرے گا اور غلط ڈیسیشن دے گا تو اللہ میاں معاف نہیں کرے گا یعنی کہ وہ سمپل یہ بات نہیں ہے کہ آپ دیانت داری سے کام نہ کرو بلکہ یہ ہے کہ محنت پوری اگر نہیں کرو گا نا یعنی not that it's not enough اتنا آسان نہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ I've been dissolved نو نو I've been I've been but ڈڈی ماری ہو نہیں ہی نا وہ تو punishment منلی والی ہے بلکہ 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 جس طرح تیرے کو کام کرنا چاہیے اس طرح کام نہیں کرے گا تو تو اللہ میاں معاف نہیں کرے گا فقردین صاحب یہ standards جو آپ بتا رہے ہیں یہ ideals یہ یوٹوپیا سے لگتے ہیں سر کیونکہ ایک تحریک چلی ہمارے ملک میں خوش آئند لگی آئین کے لیے تحریک چل رہی ہے لیکن وہ بڑی سیاسی ہو گئی اور اس کے بعد جتنے لوگ اس تحریک میں تھے چاہے وہ judges تھے یا lawyers تھے انہوں نے اس تحریک کے بعد اس کا benefit اٹھایا یعنی کہ ان کی طاقت کے اندر اضافہ ہوا یا پھر ان کی طاقت بحال ہو گئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ صحیح ہے ایک judge کے لیے کہ ایک پورا political process کے تھوہ جانا پھول پتے لوگوں کا برسانا کسی ایک judge پہ نہیں سب پہ ایک political symbol بن جانا اور اس کے بعد واپس ایک judiciary کے عوضے پہ فائز ہو جانا دیکھو بیٹا بات دراصل یہ ہے جہاں تک مجھے پسنلی معلوم ہے ای ڈو نوٹ نو اف ای جج فیوری ایک کاؤنسل جو آپ جو وجہ براتے بتاتے اس کی وجہ سے مگر ایک بات آپ کی یہ ہے نے پبلک ایمیج تو بن جاتا ہے نے فخر الدین کا کہ فخر الدین نے سپورٹ کیا پورا ایسا تو لوگ سمجھتے ہیں اور ہمارے ہی ہیں ماف کرنا لوگ کبھی نہیں دیتا وہ کہتے ہیں کہ فخر الدین کے ساتھ ان کی بنتی ہے فخر الدین کو انگیج کرو یہ غلط بات ہے یہ وہ یہ دیکھو نائنٹی پرسن نہیں ہوتا ہے میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہوتا ہے یہ یعنی کیا جات کچھ وہ تھوڑی بیٹھا ہے کہ میں کسی کو باہر کو سنکے یعنی کیسی نہیں ہوتا یعنی اور دیکھو ایک بات یہ بھی بتا دوں اگر میں نے کسی کیس میں ایسا جج ڈنڈی ماری ہے نا تو فورا پتا چل جاتا ہے ججمنٹ سے کہ کہاں جا کے فخر الدین نے کیا کر دیا تو یہ سب اچھی بات یہ ہے it is open court and you are accountable to the people and جج صاحب میں ان کو معلوم نہیں ہے اور میں باہوار کہوں گا کہ صاحب پاکستان میں کوئی سیکرٹ نہیں ہوتی دیکھو بتا دوں اگر جج صاحب نے کوئی غلط کیا اور وکیل صاحب کے ساتھ ایک منٹ کھلیے کبھی ہوتا نہیں یعنی معلوم کہ کر دیا سب سے پہلے وہ وکیلی کہتا ارہا یار فخرو میں نے کام کر دیا جسی وہ اپنی نمبر بنانا چاہتا ہے غلط بھی بات کرتا ہوگا وہ اپنا نمبر بنانا چاہتا ہے اسی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جج کو کیا چاہیے کہ see that such an impression even is not don't think on those lines please اب جس صاحب ایک پی سیو آتا ہے ایک آمیر آتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ بوٹ کے زور پہ پی سیو لاتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ سائن نہیں کرتے آپ چھوڑ کے چلے آتے ہیں کوئی فرق ہوتا ہے کسی پی سیو سے دوسرے پی سیو میں یعنی 2000 کا پی سیو 99 کا پی سیو فرق تھا 2007 کا پی سیو فرق تھا constitution کو کی دجیاں بکھیر دیں اس کے بعد آپ نے سائن کر لیا بیٹا دیکھو پہلا پی سیو آیا تھا نہیں وہ ورس تھا کیونکہ کیا ہوا 5th of july کا decision جو آیا نسرت بھٹوز ججمن اس میں لکھا تھا notwithstanding the military rule we will continue to examine all actions of the military government on the test of necessity صحیح یا نہیں اور ہم لوگوں نے اس کو دیکھ کے سپریم کور کے جانے کئی لوگوں کو ریلیف دی جس کو ما شا اللہ پکڑ لیتے ہیں military rule کوٹ پکڑ لیتی تھی یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی اور آپ تعجب ہو جائیں گے کہ I had the occasion to do many such cases ناسر بھائی ساتھ تے ناسر very fine judge تو ہم notice دیتے تھے اور وہ آتے نہیں تھے اور ہر 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 سامنے کوئی آیا نہیں ہم نے کہا allegation is this it is not denied relief is granted کئی لوگوں کو لڑک دیاں بیٹا فوجی ہو اخلاف ہاں اب PCO آیا دو سال کے بعد یا something اور آپ نے کیا کیا all those judgments from 5th of July until that day الٹا کر دیا نہیں all redundant ختم ہو گئے pending appeal will stand dismissed میں سمجھتا ہوں وہ تو خطرناک بہت خطرناک PCO بہت ہی خطرناک PCO اور میں آپ کو آپ کی وہ پہلے PCO کی بات کرتے ہیں تو میں لازمی سمجھتا ہوں ایک بات کرنے کی میرا hero justice دوراب پٹیل دیکھئے بھائی اس دن کیا ہوا تھا کہ میں سپریم کورٹ میں تھا ڈاک جیج ہم سب اسلامباد پہنچے ہم وہ ایک بینک پہ بیٹھتے ہیں جونئر سے سٹارٹ کرتے ہیں چیف صاحب نے آئے چیف صاحب نے مجھے پوچھا فخر الدین میں نے چھوڑ کے جا رہا ہوں میں نے کہا سر میں ہوں میں نے کہا سر میں ہوں میں نے کہا اس جگل کیا نسلہ کی کیا سے پر اکٹی چیف صاحب میں نے کہا بہت کو مجھے پوچھا میں نے کہا جا رہا ہوں کچھ بھی نہیں چلو بات ختم ہی دوسرے ہایا ہوں سب نے کہا کہنا چھو کر دیا میں بھرہا گیا یہ سب لوگ بڑے بڑے لوگ کہا کہا رہا ہوں میں نے نہ کہا یہ گھبرہ ہے یعنے میں نے تہہ تو کر لیا تھا پہلے دن وہ لہور سے ہی تہہ کر لیا تھا عبدالقادر شیخ صاحب کا معلوم تھا پھر میں نے جنہا اٹھ کے دورا پٹل کے پاس گیا اور ہم گجراتی بات کرتے ہیں بمبئی کے ہیں بینا کہا ہم لوگ سالہ is not a gali سالہ تو کیا کرنے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فخروح nutshell وقت نہیں اتنی اوٹ میں نے اتنان کیا دیکھئے بھائی وہ بندہ پارسی ہاں جھنڈے والا نہیں پارسی اور ان کی ان کے حالوں موڑا اب کو مقابل نہیں آگا آپ کرتا ہے کیونکہ ہے آپ کا ساوہ جانب متر کوئی آپ اپنا محافضہ ہے اور رسالہ راپاٹی سے باردة اور بچے یا دیل دوریops گا 'veaf195 انا لمقرس جاتا ہے جا تھا ہے کہ دور جاتا کہ ہر بارروو میں دور پٹھل تسویر ہنی چاہیے آنے مکنے سال راپاٹی کے بتech کونسا کتا کٹا تھا کہ تُو نے اوہ نہیں لیا really because I was very friendly with him and he was very friendly with me we could talk in the same language تو اس طرح بات کرتے سالہ کہنا کوئی بات ہی نہیں ہے مگر کمال کا بات یہ دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں بری چیزیں بھی ہوئی ہیں جس صاحب ایک بریک لیں گے منصف کا میار ہمیں فخردین جی برائم صاحب بتا رہے تھے اب آپ خود جج کر لیں کہ منصف کا میار کہاں ہے اور ہمارے منصف کا میار لیتے ہیں بریک کے بعد جیسے صاحب سے پوچھیں گے کہ ججمنٹس اگر سب سے اہم سب سے زیادہ پریشر میں دین تو کونسی دین اور پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آئین اے پاکستان جو کہ سوورین سپریم جس کے اندر سوورینٹی جو پاکستانیوں کی ہے وہ اس کے اندر فائز ہے اس آئین کا استعمال جس طرح ہو رہا ہے وہ کیا درست ہے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سیاست پن ہے facebook.com سیاست پن موسیقی